تاکہ لوڈ شیڈنگ ساڑھے تین گھنٹے ہوگی مگر عظم نے جھوٹ بولا تھا کہ زیرو ہوگی ایک بار آپ کو بتا رہے ہیں پی ٹی آئی راہی چیزیں آپ کے سامنے کہتے ہیں کہ عمران خان موعدہ کر کے گئے تھے تو سامنے لے آئیے عمران خان موعدہ کر کے گئے تھے کیونکہ وہ انگریزی میں ہے اس لیے سمجھ نہیں آنی تو ہمارے پاس سبگتاللہ ورک صاحب ہے بہت اچھا ترجمہ کرتے ہیں انگریزی سے اردو میں ہم اس ایک دن کے لیے آپ کو ان کی سروسز ادار دینے کو تیار ہیں تاکہ آپ کو ایک دفعہ پڑھا دیں اچھی طرح سے کہ وہ جس کو آپ موعدہ کہہ رہے ہیں وہ آئی ایم ایف کی اپنی رپورٹ ہے موعدہ نہیں ہے میں دوبارہ ریپیٹ کر دوں کیونکہ انگریزی میں ہے تو آپ کو غلط فہمی ہو رہی ہے وہ موعدہ نہیں ہے وہ آئی ایم ایف کی اپنی رپورٹ ہے بالکل آپ کے اوپر دباؤ ہے اور آپ پر تو کئی وجوہات کی وجہ سے دباؤ ہے وہ بات میں بتاتا ہوں دباؤ ہم پہ بھی تھا لیکن عمران خان نے سب سے پہلے ایپسلوٹلی ناٹ اڈونگو کہا پھر ایپسلوٹلی ناٹ کہا جب یہ کہا گیا کہ آپ عوام کی خال کھینچیں تو جب پوری دنیا میں پیٹرل کی قیمت ڈیزل کی قیمت اوپر جا رہی تھی تو عمران خان نے اس کو نیچے کر کے دکھایا تھا اور وہ جو سبسٹی دینی تھی یہ ہمارے ساتھ مناظرہ کر لیں وہ بھی بتائیں گے کہ ہم کہاں سے لے رہے تھے اس کا بھی پورا انتظام کیا تھا اور آئی ایم ایف کو سیٹسفائی کیا تھا ہم نے پریشر نہیں ان کا لیا تھا بلکہ ان سے آرگومنٹ کیا تھا کہ ہم نے اپنے نچلے طبقے کو ہر صورت بچانا ہے آئی ایم ایف آپ کو کرزہ دیتا ہے خرید نہیں لیتا آپ کو آپ ان کے غلام نہیں ہو جاتے کہ آپ نے ہر بات ماننی ہے اس کے بعد اگر آپ دیکھیں بتیس روپے یونٹ سائی وال کول پرانٹ دے رہا ہے مہنگی ترین بجلی پیدا کر کے دے رہا ہے جو آپ پی کرتے ہیں انہی کا لگایا ہوا شاکسانہ ہے بجلی کے تمام مہنگے کانٹریکٹ جو ہے اب یہ چودہ روپے فی یونٹ بجلی مہنگی کر چکے ہیں جب سے یہ آئے ہیں ہم نے اپنے پورے ٹنیور میں شاید چھے روپے بھی نہیں کی تھی یہ چودہ روپے کر چکے ہیں اور یہ بجلی کے تمام مہنگے ہمیں بھی جو چھے روپے کرنی پڑی تھی وہ انہوں نے جو کک بیکس لی تھی جو مہنگے بجلی کے منصوبے لگائے تھے ان کی وجہ سے ہمیں بھی کرنے پڑے تھے اس کے بعد اگر آپ دیکھیں بجلی ریکارڈ مہنگی گیس ریکارڈ مہنگی انڈسٹری کی گیس بند کر دی گئی میں نہیں کہہ رہا یہ خود کہہ رہے ہیں ان کے خود سرکولرز کہہ رہے ہیں اس سے کیا ہوگا ایکسپورٹ ختم ہو جائے گی ایکسپورٹ ختم ہوگی کیا ہوگا آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بڑھے گا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بڑھے گا روپے کے اوپر اور پریشر آئے گا روپے اور نیچے جائے گا آپ کے ہاں انفلیشن کے اوپر اور برا اثر پڑے گا ایکسپورٹ ختم ہوگی فیکٹری بند ہوگی فیکٹری بند ہوگی اس فیکٹری سے ریلیٹڈ جتنی سنت ہے وہ بند ہوگی وہ سارا سنتی جو ایک سسٹم میں بند ہوگا تو کیا ہوگا بے روزگاری ہوگی ایک بے روزگاری تمہارے میڈیا میں کئی ایسے ادارے ہیں جنہوں نے خامخواہ کی کریئٹ کی نا کہ آپ کو تنخائن ٹائم پہ نہیں دیتے خود چالیس ویسد منافع کماتے ہیں یہ صحیح والی بے روزگاری ہوگی یہاں تو جھوٹ موٹ آپ کے سر پہ تھوپی ہوئی ہے اور بے روزگاری ہوگی تو آپ کے سامنے پھر کیا ہوگا کرائم بھی بڑھے گا سب کچھ ہوگا پھر بھوک افلاس بڑھے گی دوسری طرف میڈیا مینجمنٹ کی جاتی ہے وہ ترکی کا دورہ تھا تین دن کا اس کی اوپر بوتھا لگایا گیا تھا شہباز شریف صاحب کا پہلے لیٹرینوں پہ بوتھا لگاتے تھے اس شخص کا پنجاب میں ایک لیٹرین بناتے تھے تو میں کہہ نہیں رہا اب تصویریں موجود ہیں انٹرنیٹ پہ تو بینر پہ ان کا بوتھا لگایا جاتا تھا اب مجھے سمجھ نہیں باتھروم جاتے ہوئے انہیں دیکھنے کی کیا ضرورت تھی لوگوں کو کیا اس سے باتھروم کرنے میں آسانی ہوتی تھی معذرت چاہتا ہوں یہ بات کرنے میں لیکن باتھروم کے سامنے شہباز شریف کی تصویر لگانے سے کیا ڈر کے بندہ باتھروم سے جلدی فارغ ہو جاتا تھا کیا مطلب اس کا کوئی پرپس ہوگا نا ان سے پوچھیں کیونکہ کل مریم صاحبہ کیا رہی سی کیا تھا کر کے دکھائیں گے میں سلوگن ان کا صحیح پڑھ دوں مجھے یاد نہیں ہے تو پوچھنا ہے کہ کیا دوبارہ باتھروموں پہ بھی تصویر لگائیں گے آپ لوگ آپ نے کیا تھا کر کے دکھائیں گے آپ تو دوبارہ وہ ایک ائر لائن کا اشتہار لگ رہا تھا جس میں وہ پیچھے بیلڈنگ تھی ایک گرینڈ جو ٹورسٹ کو اٹریک کرتی ہے تین دن کا دورہ مجھے بہت جلا شاید چھبیس کروڑ کے اشتہارات دے دئیے گئے اس کے اوپر وزیر اعظم ہاؤس جس میں عمران خان صاحب نے ایک کیل نئی نہیں لگانے دی میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں ایک کیل نئی نہیں لگانے دی جب بھی کبھی بات کی ان سے اگر کوئی چیز خراب تھی انہوں نے کہا اسی سے کام چلاو میں اس کا گواہ ہوں یہ بھائی بول ٹی وی والے بندے کی بات سن لیں وہ مجھے بھی سنا رہا ہے بول والے ذرا یہ پیچھے بندے کی بات سن لیں شور آ رہا آگے سو ایک کیل نئی نہیں لگائی لیکن اب آٹھ کروڑ روپے کا سومنگ پول جو ہے اور میں نے وہ خوشک سومنگ پول دیکھا ہوا ہے اس میں پانی نہیں بھرا ہم نے پورے چار سال کیونکہ خان صاحب نے بھرنے نہیں دیا میں کئی دفعہ گیا میرا دل بھی کیا کہ اس میں گھوتا لگایا جائے اس کے اردگرد چکر لگایا لیکن وہ خوشک پڑھا رہا چار سال کیونکہ پانی پڑھنا تھا پھر اس کی صفائی ہونی تھی پھر اس پہ بندے لگنے تھے پھر بجلی کا خرچہ ہونا تھا تو یہ کام تو خان صاحب کرنے نہیں دیتے تو وہ خوشک میں نے ضرور دیکھا کئی دفعہ شام کو اس کے سائیڈ پہ جا کے بیٹھا بھی میں تو اس میں کوئی خرابی نہیں تھی کوئی ٹوٹ پوٹ نہیں تھی اب آٹھ کروڑ اس پہ کس چیز کے لیے لگائے گئے مجھے نہیں پتا اس کے ساتھ بھی دو باتھروم بنے ہوئے ہو سکتا وہاں بھی انہوں نے اپنی تصویر لگانی ہو میں کبھی ان باتھروموں کے اندر نہیں گیا جو پنجاب میں بنائے تو ہو سکتا ٹوٹی پہ بھی لگاتے ہو لوٹے پہ بھی اپنی تصویر لگاتے ہو مسلم شاور پہ بھی لگاتے ہو کموڈ کے اندر بھی ہو سکتا تصویریں ہوں خاص قسم کی تو یہ مجھے تصویروں کا شوق ان کا سمجھ نہیں آیا کیا ہے کر کے دکھائیں گے خدا کا واسطہ یہ نہ کر کے دکھائیے گا باقی والے کام کیجئے گا لوگوں نے باتھروم جانا وہ ایک پرائیوٹ موقع ہوتا ہے وہاں پہ تو شہباز شریف کو مت گزائیے باتھروم میں لوگوں کو پرائیویسی کرنے دیجئے مہروانی کر کے اچھا ایک اور منطق ہے ہندوستان نے عربوں روپے کا عربوں روپے کا پیٹرول ڈیزل تیل جو ہے وہ روس سے خریدا اب یہ بات غور کیجئے گا ہم نے روس سے تیل اور ڈیزل نہیں خریدنا کیوں کیونکہ جی وہ امریکہ بہادر کا دشمن ہے لیکن ہم نے ہندوستان سے تجارت کرنی ہے یہ ذرا غور کیجئے گا ہم نے روس سے پیٹرول ڈیزل نہیں لینا کیونکہ وہ امریکہ بہادر کا دشمن ہے لیکن ہم نے ہندوستان سے ہر صورت تجارت کرنی ہے کیوں کیونکہ وہ ہمارا دشمن ہے تو جو ہمارا دشمنہ اس سے تجارت کرنی ہے کسی اور کا دشمنہ اس سے نہیں کرنی کوئی شرم کرو ہمیں پتا ہے آپ نے یہ کیا تھا اب دوبارہ کر کے دکھائیں گے ہمیں پتا ہے پھر شرم کریں نہ یہ کر کے دکھائیں آپ کی بھیستی پہلے ہی اسی کیے پہ ہو رہی ہے آپ پھر بزد دیں کہ آپ کر کے دکھائیں گے آگے چلتے ہیں آج سے دو مہینے تقریباً کوئی تین ہفتے پہلے میں نے ٹویٹ کر کے آپ کو انفارم کیا تھا کہ انہوں نے خاد بنانے والی فیکٹریز کی گیس بند کر دیا آپ کو یاد ہوگا اور پرڈک کیا تھا کہ اس سے خاد کی قیمت بڑھے گی ہماری حکومت کے اس سے پچھلے سال میں پانچ بمپر کراپس ہوئی تھی اور وہ ایسے ہی نہیں ہوئی تھی کسان کو گنے کا پیسہ ملا تھا اس نے فرٹیلائزر اور دوسری چیزوں کو پیسہ لگایا تھا تو بمپر کراپ ہوئی تھی اس سال میں ہماری حکومت جو چل رہی تھی زہاری بات ہے مارچ تک ہم تھے تو مارچ تک چار بمپر کراپس ہماری ہوئی جو مارچ تک بوئی جا چکی تھی اب آگے آپ انجام دیکھ لیجیے گا خاد مہنگی ہو چکی کیونکہ ساری امپورٹ ہوگی کارخانے بند کر دیئے گئے گیس بند کر کے تو ایکسپورٹ کے تباہی خاد کے کارخانوں کی وجہ سے کسان کی تباہی جب آپ کی انڈسٹری کی تباہی ہو رہی ہے تو انڈسٹری میں کام کرنے والا مزدور کی تباہی فیصل آباد میں آپ کو یاد ہے کبھار کے بہو پاور لومز بھی کی تھی اور اس وقت میں خود بیسیوں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جنہوں نے ہماری حکومت میں نئی ٹکنالوجی کی پاور لومز لگائیں وہی شہر جس میں بند کر دی گئی تھی ذرہ مبادلہ کہاں تک چلا گیا وہ بلومبرگ کی رپورٹ آپ کے سامنے ہے موڈیز کی رپورٹ آپ کے سامنے ہے کہ کیا ہوا اب میں واپس آتا ہوں اب سپیسیفکلی بات ہوگی مریم باجی کے دعوے پر کیا تھا کر کے دکھائیں گے سب سے پہلے تو یہ بات شروع ہوئی تھی اگر آپ کو یاد ہو ہدیبیا پیپر ملز اور اس سے بھی پہلے بی بی سی کی ڈاکومنٹری موجود ہے کازی فیملی کے نام پہ جالی اکاؤنٹس بنائے گئے ان میں منی لانڈرنگ کی گئی اب باجی بزد ہیں کہ کیا تھا کر کے پھر دکھائیں گے کازی فیملی آج تک روتی پھر رہی ہے پھر ہدیبیا پیپر ملز کے اندر جب عساق ڈار پکڑے گئے تو ان کا بیان حلفی عدالت کے اندر موجود ہے ریکارڈ پہ بیان کہ ہاں میں نے نواز شریف اور اس کی فیملی کے لیے منی لانڈرنگ کی تھی اب یہ بزد ہیں کیا تھا کر کے دکھائیں گے اس کے بعد آپ کے سامنے رمضان شگر مل کیس آپ کے سامنے ایون فیلڈ ریفرنس جس کے اندر باجی نے کلبری فونٹ جب آیا ہی نہیں تھا تب استعمال کر دیا تھا آپ باجی کہہ رہی ہیں دوبارہ کیا تھا کر کے دکھائیں گے پی ٹی آر رہنما شہباز گل نیوز کانفرنس کر رہی ہیں اور ان کا یہ کہنا تھا کہ موجودہ حکومت نے بدترین مہنگائی کا توفان کھڑا کر دیا ہے اور انہوں نے یہ کہا کہ ایم ایف کی رپورٹ انگریزی میں ہے یہ شاید اس لیے اس کو معاہدہ کہہ رہے ہیں اہم خبر ہے بدترین مہنگائی بھی